اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں واقفار انفو دوستو سیمسنگ کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم میں شاید کوئی ایسا انسان ہو جس نے سیمسنگ کی پروڈٹ کبھی بھی کوئی بھی یوز نہ کی ہو دوستو سیمسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جس کے پوری دنیا میں ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ انپلوئیز ہیں وہ چاہے موبائل فونز ہوں یا ایڈیز اور یا کچھ اور سیمسنگ پوری دنیا میں سب سے مشہور تین برینڈز میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمسنگ کیسے شروع ہوا دوستو یہ حیرت انگیت کہانی ایک مارچ 1938 کا شروع ہوتی ہے جب ایک کورین آدمی لی بیانگچن جو کسی بہت ریب تھا اور اس کی جیب میں زیرہ 27 ڈالر تھے اس نے کوریا کے شہر تائیگو میں ایک گروسری سٹور کھولا یہ ایک چھوٹی سے کمپنی تھی جو پورا شہر میں سبزیاں مچھلیاں اور نوڈلز بیجا کرتی تھی یعنی کہ دوستو سیمسنگ کی شروعات سبزیاں اور مچھلیاں بیج کر ہوئی تھی اور اس وقت لی کے چھوٹے سے سٹور میں اتنی زیادہ انپلوئیز بھی نہیں تھے لیکن دوستو لی نے اپنی محنت کے باعث اپنے اس کارویبار کو تائیگو کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں سہلانا بھی شروع کر دیا لیکن پھر اچانا ایک کورین وار شروع ہو گئی اس وقت کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جو کہ اب بٹ کر نورس اور ساؤس کوریا یعنی کہ دو ملک بن چکا ہے دوستو کورین وار کی وجہ سے لی کے اسٹور کو بہت زیادہ نفصان پہنچا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور بہت جلد ہی ٹیکسٹائل کا بزنس بھی شروع کر دیا لی چاہتا تھا کہ جنگ کے بعد یہ اپنے کاروبار سے اپنے ملک کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں مدد دے کورین حکومت بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نوکری مل سکیں اور اس چیز کا لی کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مچھلی نوڈلز کا بزنس کرنے والی سیمسنگ موبائل فون اور ٹکنالوجی بنانے میں کیسے آگئی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہوا کچھ یوں کہ لی نے اپنے ٹیکسٹائل کی بزنس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے اس بزنس کو پھیلانے کا فیصلہ کر لیا اس نے انشورنس سیکیورٹی اور دوسرے کئی بزنس شروع کر لیے اور دوستو پھر اسی طرح سیمسنگ نے نائنٹی سکسٹیز میں الیکٹرونک کے بزنس پر کام کرنا بھی شروع کر دیا اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سیمسنگ کو دنیا کے مشہور تنین کمپنیز میں سے ایک منع جا ہے دوستو سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا کے شہر سوانگ میں الیکٹرونک کی چیزیں منانا شروع کر دیا یہ نائنٹی سیمنٹی کی بات ہے جب سیمسنگ نے بلیک اور وائٹ ٹی وی بنانا شروع کر دیا نائنٹی سیمنٹی ٹو سے نائنٹی سیمنٹی نائن کے دوران سیمسنگ نے واشنگ مشین بھی بنا کر بیجنا شروع کر دیا اور تب تک یہ بہت سارے بلیک اور وائٹ ٹی وی بیج چکے تھے نائنٹی ایٹی سے پہلے سیمسنگ نے کلر ٹی وی اور مایکرو ویو اومن بھی بنانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ سامسنگ دوسری چیزوں میں بھی انویسٹ کرنے لگا جیسا کہ کنسٹرکشن اور کیمیکل کے بزنس اور نائنٹین ایٹیز میں سامسنگ نے ٹیل فون بنانا بھی شروع کر دیئے اور اسی دور میں انہوں نے موبائل فون کے بزنس میں بہت زیادہ بحث لگانے شروع کر دیئے کیونکہ یہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ موبائل فون اس دنیا کی سب سے بڑی اجازات میں سے ایک ثابت ہوگا اور انہوں بہت زیادہ فائدہ دے گا اور دوستو نائنٹین ایٹی سیمن میں سامسنگ کو شروع کرنے والے لی بیوجنگ کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس شخص نے اپنی محنت کی وجہ سے سامسنگ کو ایک ایسی جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا کہ اب اس سامسنگ کمپنی نے مڑ کر واپس نہیں دیکھا سامسنگ نے جب اپنی گلیکسی فون سمارٹ سیریز لانچ کی تو یہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور پھر دوہزار چھے سے سامسنگ دنیا میں ٹی وی بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن گیا یعنی کہ دوستو انسان سوچتا کچھ اور ہے اور زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یقینہ لی بیونگ چنگ نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سبزیاں مچھلیاں اور نوڈل بیچنے والی کمپنی ایک دن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ایک ایسا سٹور جس میں کبھی چاریس لوگ کام کیا کرتے تھے آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ملاتمت دے رہا ہے لیکن دوستو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سامسنگ صرف الیکٹرونک کی چیزیں ہی نہیں بناتا بلکہ کنسٹرکشن، بحری جہاز بنانے کا سیکٹر اور جیسے کئی اور بزنس سامسنگ ابھی بھی چلا رہا ہے یہاں تک کہ ساؤس کوریا کا سب سے پہلا فائٹر جہاز KF16 بھی سامسنگ نہیں بنایا تھا سامسنگ کا لوگو جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ لوگو 1993 میں بنایا گیا دوستو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور ہمیں کمنٹ کریں اگر آپ کسی اور کمپنی کی ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ